بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان نے ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان کرتے ہوئے چاہی پر یکے بعد دیگرے پانچ ایٹمی دھماکے کیے تھے اور دشمن آنے پاکستان کے دلوں کو لرزا دیا تھا اور پاکستانی عوام کے جذبات کو ایک نئی جلا بخشی تھی یہ وہی دن تھا جب پاکستان اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بن کر اُبھرا تھا یوم تقبیر کے لفظی معنی ہے تقبیر کا دن اور اٹھائیس مہین کو یوم تقبیر اسے منصوب کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایٹمی دھماکے کرتے ہوئے وہاں موجود لوگوں اور ایٹمی دھماکوں کی خبر سن کر پاکستانیوں کے مو سے بلا اختیار اللہ اکبر نکلا تھا مگر آج پاکستانی عوام کے مو سے نارے تقبیر تقریبا روز اور پلپل نکلتا ہے جیسے کہ اتنی مہنگائی اللہ اکبر اتنی کرپشن اللہ اکبر اتنی بے روزگاری اف اللہ اکبر اتنی دھاندلی اللہ اکبر اتنی لوٹ خسوٹ اللہ اکبر اتنی رشوت اللہ اکبر اتنی لا قانونیت اللہ اکبر اتنی ٹارگٹ کیلنگ اللہ اکبر اتنی لوٹ شہرنگ اللہ اکبر ایسی جمہوریت اللہ اکبر اتنا سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد جب یہ خبر آتی ہے کہ 28 مئے کو یوم تقبیر ہے تو پہلا دھیان یہی جاتا ہے کہ کس بات کا یوم تقبیر ہے اس دن اللہ اکبر کی چیز کس وجہ سے نکلی تھی اور یوم تقبیر کی جگہ اس دفعہ حکومت کی وجہ سے عوام نے ماہ تقبیر بلکہ سالہ تقبیر منایا ہے عوام کو مشکلات کی چکی میں پیس کر ہمارے وزیراعظم صاحب طاقت کے نشے میں کہتے ہیں کہ ان کے مرید ان سے کہتے ہیں کہ اگلے جہان میں آپ ہی ہمیں بچائیں گے مگر ان کے مریدوں کے علاوہ باقی عوام انہیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ اللہ اکبر موسیقی موسیقی